ساتھی وعدہ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لکھا ہوں ان آئیو ایس کلاس ٹویل پینٹنگ کا پریکٹیکل ہے اور پہلے پیچ کا آپ کو یہ دارنا ہے اس کے بعد بھائی تجربہ نمبر ون ہے تجربہ نمبر ون ہے کہ اس مشک کو پورا کرنے یہ بات مختلف طرح اور فائدہ والی پینسل کی پہچان کر سکے ہیں ڈرائنگ یا پینٹنگ کی خاص جگہ کو پہچان کر سکیں صرف ڈیزائن جیسے گول اور چوڑے کا استعمال کر سکیں مختلف طرح سے استعمال کی جانے والے مختلف قسم کی رنگوں کی پہچان کر سکیں سامان کا استعمال پینسل سخت اور ملائم گرافٹ رنگی ہے کالے رنگ کی پینسل سوکے آئل چار کولا اس کے بعد اگلے پہ یہ امیج لگانی ہے کلک کر لیے اس کے بعد اگلا پیج آ جائے گا یہاں پہ یہ ہے پیپر ترہ ترہ کے وزن اور رنگ اور بنانے کی طرح آئے روڈی چاک سے بارے میں جان سکیں گے پینسل رنگین پینسل شارل پورٹ گرین پون پانی رنگین تیل اور رنگوں کے جوڑ کمرے پانی رنگوں کے لیے بلگ ان میں دیئے گا ہے سامان اور آلات کی مدد سے اسکیم اور ڈرائنگ کی مش کریں گے پینسل سے اسکیج بنائیں جسے اس جانور کی تصویر میں دیا گیا ہے ہلک اور رنگین پینسل کا استعمال کر سکیں اس کے بعد ایک ہی میں جیئے اور ایک میں مقصد اس کو پڑھنے اور مش کرنے کے بعد مختلف قدرتی تیجوں کی تصویر بنا سکیں گے اچھے طریقے سے تصویر بنا سکیں گے تصویروں میں صحیح سے پانی کے رنگوں کا استعمال کر سکیں تصویر بناتے وقت توازن کو دھیان لکھ کے تصویر بنا سکیں قدرتی مناظر کو تصویر کشی کرتے وقت ہمیں اس میں توازن لکھیں گے اور اس بات کا خاص طرح لگنا چاہیے کہ رنگ میں قدرتی رنگوں کا جائل وغیرہ کی مشک ہونا چاہیے اس کے بعد یہ ایمیج ہے اس کا فوٹو کلک کر لیے گا ان میں رنگوں اور ٹون کو برسکیں گے قدرتی مناظر کے رنگوں سے ملتا ہوا تاکہ حقیقت کا جلگتا ہوا نظارہ ہو جائے اس کے بعد یہ ساری باتیں آپ لکھیں گے اس کے اندر یہ ساری باتیں اگلے پیچ پر پھر دیکھتے ہیں یہ ایمیج ہے اس کا فوٹو کلک کر لیے اسے بنا دیئے گا اس کے بعد اگلے پیچ پا جاتے ہیں اگلے پیچ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایمیج ہے اور اس کو بنا دیئے گا دیکھے دیکھے اس کے بعد اگلے پیچ پا جاتے ہیں یہ ایمیج دیکھ لیے گا یہ بھی ایمیج ہے یہ بھی بنا دیئے گا اس کے بعد اگلے پیچ پا جاتے ہیں تجربہ نمبر چار رنگ تجیبہ نمبر چار میں رنگ ہے قدرتی دسامر میں پانی کے رنگ کا استعمال بہت ہی دھیان سے کرنا چاہیے طالبہ انہوں کو ہلک رنگ کا استعمال کرنا چاہیے اور پھر اسے تھوڑا گہرے رنگ کا استعمال کرنے اور بعد میں زیادہ گہرے رنگ کا استعمال کریں تصویر میں پاس اور چیزوں کو صاف اور کھلتا ہوا رنگ جیسے لال چیلا جیسے نیلہ بیننی بھورا ہو اس کے بیچے بائی ایمیجے اس کا فوٹو کی لکھ کر جانا اس کے بعد توازن تصویر ہے تصویر کشی میں توازن کا ایک ہم رول ہے تصویر بناتے وقت کاغذ کی جگہ کو اس طرح سے سجا رہا چاہیے تصویر ہر حصے کا بہاو شیئر ایک جیسا تصویر جیسا کہ تصویر میں ایک جگہ ہر طرف بڑے درخت میں جو دوسری درخت تصویر بن توازن نہیں کیا کاغذ کا توازن ہوتا ہے یہ ایمیج اس کے اندر ہوتا ہے اس کے بعد اگلے بیچ پر یہ ایک ایمیج ہے اور پھر یہ ایمیج ہے اس کے بعد یہ ایمیج ہے اس کے بعد قدرتی تصویروں میں لائن والی تصویر کی اہم قاسیت ہوئی ہے دور کے نظارے کے ساتھ ساتھ تصویر بنانا ضرور ہے اس کے مطابق سامنے کی چیزیں بڑی ور بیٹھنے کی چیزیں چھوٹی دکھائی دکھیں ٹیچھے جانے والی ایک جیسی لگی ہے اور ان کی دیرے 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 اس کے بعد تو آسا یہ اور لکھا ہوا ہے تصویر کی گہرائی حال کے پر دکھائی ہے ساتھ چیزوں کو سمجھے جا سکتا ہے اس کے بعد یہ پچھریں اسے دیکھ لیے اور یہ ہمارا پریکٹیکل پورا ہوگی اور امید ہے کہ پریکٹیکل سمجھا آپ اپینٹنگ کا بنا لیے پیڈی ایس چاہیے تو کونٹیک کریں ویڈیو کو لائک شیئے سبسکرائب کریں دیکھ لیے